دوستوں کیسے ہو آپ سب احسا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے دوستوں تو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے آج کی آلو کے بھاو کی تو دوستوں آپ کو جانکاری کے لیے صرف ایک بار ہی بتاؤں گا کہ آج دن انکہ 23 اپریل ہے تو آج ہم بات کریں گے فرقابان منڈی کی اور بات کریں گے کانپور منڈی کی بھائی اللہوں کا کمنٹ آنا بھائی کانپور کا بھی بتایا کرو اور ویشٹ بنگال کی اور الہاباد کی اور چھبرامو کی تو آئیے شروعات کرتے ہیں چھبرامو منڈی میں دوستوں آج آلو 700 روپے سے لے کر 780 روپے پراتی کٹا بچا ہوا ہے اور آمدنی کی بات کریں تو زیادہ سے زیادہ پانچ موٹر کی ہی آمدنی آج چھبرامو منڈی میں ہوئی ہے تو دوستوں اب اگر ہم بات کریں فرقابان منڈی کی تو فرقابان منڈی میں 1400 روپے سے لے کر 1600 روپے کوئنٹل تک آلو بچا ہوا ہے اور وہیں پہ بات اگر ہم کریں کانپور کی تو کانپور میں 500 روپے سے لے کر 600 روپے پراتی من وہاں منڈ سے بچتا ہے منڈ چالیس کو لوگا ہوتا ہے اور آمدنی کی بات کریں تو آمدنی ہر دگئی اس سمیں منڈی میں کمی ہوتی جاری کیونکہ علو ڈمپ خاتم ہونے کے کگار پہ ہیں جلدی کولڈی کے اپننگ ہو جائے گی تو 500 روپے پراتی منڈ کانپور میں آج آلو بچا ہوا ہے الہاباد کی بات کریں تو الہاباد میں الہاباد میں آج آلو 1500 روپے سے لے کر سالے سولہ سو روپے اور جی فور آلو سترہ سو روپے کوئنٹل تک بچا ہوا ہے اور وہیں پہ ساتھ ساتھ ہیں بھائیان بتایا تربوش کیا بھی بھائیان بتایا مجھے 900 روپے سے لے کر 1000 روپے کوئنٹل تک آج تربوش ہے اور پیاج کی بات کریں تو 300 روپے سے لے کر 400 روپے پیاج منڈ سے بچتا ہے تو 300 روپے سے لے کر 400 روپے پیاج وہاں پہ بچا ہوا ہے اور ہمارے ہاں پیاج کی بات کریں تو ہمارے ہاں 900 روپے سے لے کر 1100 روپے کوئنٹل تک پیاج بچا ہوا ہے تو دوستوں آج تک کرتا ہوں اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو جان کری جروع ملی ہوگی اور آپ کو ایک کشت دینا چاہوں گا ایک اپنے دوسرے بھائی کو یہ ویڈیو سیچ کر دینا تاکہ دوسرے بھائی کو جان کری مل سکے جلدی نیو ویڈیو ملتے ہیں تربوش کی کھیت میں پہنچ کا تربوش کا ویڈیو بناتے ہیں چلیے ملیں گے نیو ویڈیو میں تب تک لیے